اگر آپ کے پاس میں ایف ایکس ہے کچھ بھی ہو سکتا کسی نظروں میں آپ پوچھ لینا کوئی بھی فنکشن آپ کے پاس میں ایف ایکس ہے اگر آپ کے پاس میں ایف ایکس ہے اور ماں لیجائے لو ایف ایکس برابر اگی پاور ایک سے یہ بھی ایک فلن ہے ایف ایکس برابر اگی پاور ایک سے یہ بھی ایک فلن ہے ایف ایکس برابر سائن ایکس یہ بھی ایک فلن ہے ایف ایکس برابر ایکس سکوائر پلز ون یہ بھی ایک فلن یہ سب کیا ہے آپ کے فلن ہے یہ سب ٹھیک ہے تو اگر ہم آپ سے یہ کہیں جسے کوئی ایک point دیا ہو x برابر اے کوئی بھی ایک point ہے یہ x برابر اے ہیں تو ہمیں ایک بہر بتاؤ x برابر a پر اگر ہم کہیں آپ سے کہ f x پلس h کا معنی کتنا ہوگا x برابر a پر f x پلس h کا معنی مطلب ہاں تو function جتنا بھی ہے جو بھی function دیا گیا ہے آپ کے پاس میں جیسے f x برابر e کی power x دیا ہے ٹھیک ہے تو ہم x کی جگہ پہ کیا کریں گی ہم x کی جگہ پہ x پلس h کریں گے یہ نا اور x is equal to کیا ہے a ہے تو a plus h آ جائے گا function کی value نکال سکتے ہیں fx کی value بھی ہم نکال سکتے ہیں fx کی value کتنے پر x is equal to one پر نکال سکتے ہیں اگر ہم کو دونوں value پتا ہیں تو ایک value آپ یہ یاد رکھو جیسے مان لیجئے fx پلس h minus fx upon h ٹھیک ہے اور یہاں پر رہے گا limit h tend to zero یہ جو value ہے اسی کو ہم کہتے ہیں او کلج dy upon ڈی ایکس بھی کہتے ہیں یا اسے ہم f ڈیس ایکس کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک کوئی بھی فلن کا او کلج نکالنا ہے ہمیں تو ہمیں چاہیے limit fx پلس h minus fx upon h اور limit h tend to zero رہے گی یہاں پر value put up کریں گے بعد میں limit لیں گے h tend to zero کریں گے جو بھی function کمان آئے گا وہ اس function کا او کلج کہلائے گا مطلب یہ ہوا ہمارا کی x برابر a پر f ڈیس ایکس یہ fx کا فلن کہلائے گا fx کا فلن نہیں او کلج او کلج کہلائے گا او کلج کو او کل گڑانک بھی کہتے ہیں یہ اس ویدی سے اگر ہم نکالتے ہیں تو یہ مول نیم کہلاتا ہے یہ کونسا نیم مول نیم کہلاتا ہے حالانکہ ہمیں مول نیم کی سعائیتہ سے آو کلج نہیں نکالنا ہے اب سنو ہونا کیا ہے ہمیں پڑھنا ہے آو کلن یہ تم نے بتا دیا کہ آو کلج گڑانک کہلاتا ہے یا آو کلچ ہاں پانی پیانے بہت پارا سا ہاں دیکھو پہ جلدی آؤ تو ہم لوگ پڑھنا ہے آو کلچ گڑانک آو کلچ یا اسی کو ہم کہتے ہیں آو کل گڑانک اسی کو ہم کہتے ہیں آو کل گڑانک اسی کو ہم کہتے ہیں آو کل گڑانک آو کل گڑانک کو جیسے آپ سمجھئے گا بات کو یہ آو کلچ یا آو کل گڑانک اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی فنکشن ہے آپ کے پاس میں ایف ایکس ٹھیک ہے اسی سری پرزن کرتے ہیں یا ہم اسے وائی بھی مان کے چلتے ہیں آپ نے ریلیشن ان فنکشن پڑھا ہوگا تو وائی کیا ہوتا ہے رینج ہوتا ہے یعنی ایکس کی ویلو اگر ہم رکھیں گے دومین رکھیں گے تو وائی کی ویلو نکل کر کے آئے گی تو ایف ایکس پورا دومین کیا لاتا ہے اور ایکس اکیلہ رینج کیا لاتا ہے تو یہ وائی بھی ہے تو جو آو کل گڑانک ہے اس کا سمبل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈی اپون ڈی ایکس یہ ڈی اپون ڈی ایکس کو ہم ڈی بٹے ڈی ایکس ویسے تو نہیں پڑھنا چاہیے ہم کو کیونکہ ڈی اور ڈی ایکس یہ الگ الگ نہیں ہے یہ انش اور یہ ہر نہیں ہے یہ پورا ایک یونٹ ہے پورا کا پورا ایک یونٹ ہے اور یہاں ہم لکھ دیتے ہیں فنکشن ایف ایکس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایف ایکس کا ایکس کے رسپیکٹ میں ایکس کے ساتھ ایکس ہمیں اوکلن کرنا ہے دیکھو اوکلن لکھا نام نہیں ہے اور یہ اوکل گڑانک لکھا تو اوکل گڑانک کو گیاد کرنے کی بدھی یا اوکلن کو گیاد کرنے کی بدھی کو اوکلن کہتے ہیں کسی بھی فنکشن کا اوکلن کا مطلب ہوتا ہے اوکلن نکالنا یا اوکل گڑانک نکالنے کی قریہ کو اوکلن کہا جاتا ہے تو اگر ہمارے پاس میں فنکشن ایف ایکس ہے جس کو ہم وائی بھی لکھتے ہیں تو ڈی ڈی ایکس آف ایف ایکس اسے ہم پورے کو پڑھیں گے ڈی ڈی ایکس آف ایف ایکس مطلب فنکشن ایف ایکس کا ایکس کے ساپ ایکس اوکلن مان لیجے وائی کوئی فنکشن ہے تو ہم اسے لکھیں گے ڈی ڈی ایکس وائی مطلب ڈی ڈی ایکس آف وائی وائی کے ساپ ایکس سوری وائی کا اوکلن ایکس کے ساپ ایکس اچھا تو ان کے جو سمبل ہیں جیسے ہم نے ایف ایکس کا اوکلن کرنا ہے ایف ایکس کا اوکلن کرنا ہے تو اوکلن کرنا ہے تو اوکلن جو گڑانک نکلے گا اسے ہم ایف ڈی ایکس سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یا ہم وائی ڈی ایکس سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یا ہم اسے ڈی وائی اپون ڈی ایکس لکھ لیتے ہیں ڈی وائی اپون ڈی ایکس ہے جو یہ ہے ڈی ڈی ایکس آف وائی لیکن شورٹلی ہم پر دیتے ہیں ڈی وائی اپون ڈی ایکس وہ ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے تو ڈی وائی اپون ڈی ایکس تو یہ سب ان کے اوکل اج گرانگ ہوتے ہیں اوکل گرانگ ہوتے ہیں اب اوکل گرانگ نکالتے کیسے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہ سمجھ میں آنا پڑے گا جسے کوئی بھی فنکشن ہے آپ کے پاس میں ٹھیک ہے فنکشن کا پراروب کیا ہے سائن ایکس ہے کوس ایکس ہے ایکس اسکوائر ہے وغیرہ وغیرہ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ کون سے فنکشن کا اوکلن کتنا ہوتا ہے کون سے فنکشن کا اوکلن کتنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ مگئی ابھی ہم میرے یہ کہ ہوئی ہے اس میں اب یہ واپس کائی نہیں جا رہا ٹھیک یہ واپس سے لگی ہے ٹھیک ہے اس کا سکین شوٹ لے لو کیونکہ بعد مٹانا ہی پڑ سکتا پیج نکاللو دوسرا آپ دیکھو یہاں سمجھنا ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ کس کا اوکلن کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو بٹا نمبر ایک ایک ہوتا ہے اچرپد اچرپد کوئی سی بھی ہو سکتا ہے ڈی ڈی ایکس آف اچرپد کوئی بھی اچرپد ہو جیسے سی لے لیا کوئی بھی اچرپد ہے سی ہو ایک ہو دو ہو بی ہو سی ہو ڈی ہو کچھ بھی ہو اس کا اوکلن جگڑن کیا ہوتا ہے زیرو ٹھیک دوسرا ہم نے لیا سی ہو گیا اچرپد ہو گیا اس کے بعد ہم نے لیا ایکس کی پاور این کا اوکلن ڈی ڈی ایکس آف ایکس کی پاور این تو ایکس کی پاور این کا جو اوکلن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب سے پہلے گھات آتی ہے آگے پھر ایکس کی پاور این تھی اس میں سے ایک گھات گھڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایکس کی پاور این کا اوکلن جو ہوگا وہ این ایکس کی پاور این مائنس بن ہو جائے گا بات کو اچھی طریقے سمجھتے چلے جانا ہے پھر اگر ہم اور بات کریں تو ایک ہوتا ہے آپ کے پاس میں اگر ہم ایکس کی ہی بات کر لیں جیسے ڈی ڈی ایکس ہے اور آف ایکس ہو تو ایکس کا آؤکرن ہمیشہ ہوتا ہے ایک آپ پوچھو کیسے ہوتا ہے دیکھو نہیں نہیں دیکھو یہاں پر سمجھا رہے ہیں ایکس کی پاور ایکس کو ہم ایکس کی پاور ون لکھ سکتے ہیں اور ایکس کی پاور ون کا کرنا ہے تو گھات آتی ہے آگے گھات آگے آگے پھر گھات میں سے ایک گھات گھڑ جاتی ہے تو ون مائنس ون ہو گیا اب یہاں پر ون انٹو ایکس کی پاور زیرو ہو گیا ایکس کی پاور زیرو کا من کتنا ہوتا ہے ایک تو یہاں پر آ جائے گا ایک ایسے سمجھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے چلو واپس جاتے ہیں تو اس کا یہ ہو گیا پھر نیکسٹ نیکسٹ میں آپ آجاؤ تو آپ ہم کرتے ہیں ڈی 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 بھی آ جائے تو وہ لوگ ای پچاس بن جائے گا لوگ ای دس بن جائے گا لوگی بیس بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے پر چلتے ہم تو آتا ہے ڈی ڈی ایکس آف لوگ ایکس دیکھو اگر لوگ ایکس لکھا ہے تو ہمیں یہاں پر آدھار ای مان کے ہی چلنا ہے اگر ای لکھا ہے تب بھی اور نہیں لکھا ہے تب بھی یہی مان کے چلنا ہے اس کا ہوتا ہے ون اپون ایکس ون اپون ایکس ٹھیک ہے لیکن اگر مان لیجیے آپ کے پاس میں ڈی ڈی ایکس آف لوگ ایکس ہوتا لیکن آدھار میں کوئی اچرپد ہوتا یہ ہوتا مان لیجیے تو اس کا اوکلن ہوتا ہے ون اپون ایکس انٹو لوگ اے ای آدھار رہے گا اے اور سنکھیا رہے گی اے یہاں پہ جتنا بھی ہو دس ہو بیس ہو پچاس ہو تو وہاں پہ ایک بٹے ایکس آ جائے گا لوگ اے ای آئے گا اے آدھار میں ای سنکھیا ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی یہ ہمیں دھیان لکھنا پڑیں گے کس کا اوکلن کتنا ہوتا ہے تب ہمیں اوکلن گلانگ ڈائریکٹ ہم نکال پائیں گے نہیں تو نہیں نکال پائیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ پہ چلتے ہیں اگر مان لیجیے ہم نے کہا ڈی ڈی ایکس آف ایکی پاور این ایکی پاور این اے کیا ہے اچرپد ہے اور این کیا ہے این بھی اچرپد ہے تو ٹوٹل اچرپد کا تو ویلو کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے مطلب یہ نہیں کرنے لگنا کہ این کو ہم آگے لے آئیں اور ایکی پاور این اینی میناس 1 کر دینا x کی اوپر ہوتا ہے وہ تو ایکس کی پاور اگر این ہے تو آئے گا چرپد کی اوپر اچرپد ہونا چاہیے چرپد کی اوپر اچر تب ہمیں گھاتوں کو آگے لے جانا ہے اور ایک گھات میں سے ایک گھت گھٹا دیتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پہ چلتے ہیں ہم لوگ تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں تو آتا ہے آپ کا سائے نیکس کا gds آف سائے نیکس سائائیں اوکلن ہوتا ہے کاؤس سیکس ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سےSoci ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ ایکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلے کوشن پہ چلتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کے پاس میں سیک ایکس کا چہراشی ہوتی نا سیک ایکس کا تو سیک ایکس کا اکران ہو جائے گا آپ کے پاس میں سیک ایکس انٹو ٹین ایکس ٹھیک ہے سیک ایکس انٹو ٹین ایکس फھر ہم چلتے ہیں تو چود میں نمبر پہ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آف ڈ ڈ ڈ کوسک ایکس تو کوسک ایکس کا ہو جائے گا مائنس ڈ کوسک ایکس انٹو کوٹ ایکس سین ایکس کا سین ایکس کا سیک سکوائر ایکس سیک ایکس کا سیک ایکس انٹو تین ایکس اتنی آپ کو بات یاد رکھنا پڑے گی ٹھیک ہے ان میں کچھ اور بھی چیزوں ہوتی ہیں جیسے اگر ہمیں اوکلاج گرانک نکالنا ہوں سائیوکت فلن کا مطلب اب دیکھو ایک ایک اگزامپل لیتی ہے پر لوگ پہلے اگزامپل پر چلتے ہیں سب سے پہلے جیسے مارل لیجیے آپ کے پاس میں ایک فنکشن ہے y is equal to اور فنکشن میں اس نے کہا کہ ایکس کی پاور مائنس دو کا اوکلاج گرانک گیاد کیجئے کا اوکلاج گرانک آوکلاج گیاد کیجئے یا اوکل گرانک گیاد کیجئے یا تو وہ پوچھے گا اوکل گرانک یا اوکلاج گیاد کیجئے اچھا ایکس کی پاور مائنس دو ہے ایکس ایک چرپت ہے اور اس پہ پاور ہے اچرپد تو ہم کیا کریں گے یہاں پھر سب سے پہلے تو ہم سمبل لگائیں گے d y upon dx لکھیں گے برابر سب سے پہلے گھات کیا ہوئے گی آگے آئے گی مائنس کا دو x کی پاور مائنس دو سے ایک گھڑ جائے گا تو مائنس کا تینہ جائے گا تو مائنس دو x کی پاور مائنس تین یہ آپ کا انسر آگیا ہو گیا ہے کلیر ہے یہ ہوتا ہے d y d x جو پہنس سری جائے گا y کا اکلاج گھڑاں کیسے نکال ہوگی آپ ابھی تو ہم نے بتا ہے y کا اکلاج Erstg ڈی گھر سوٹ سمجھنا بات کو کہیں ایسا آ جائے کہ y is equal to sine x plus 3 یہ ایک question ہے اور اب ہم اس کا آقلاج نکالنا ہے تو ہم کریں گے d y upon dx is equal to sine x کا آقلاج گڑانگ آقل گڑانگ ہوتا ہے cos x تو یہاں ہم لکھ دیں گے cos x plus 3 کا تینہ چرپا دے تو zero ہو جائے گا چلا ہوں اپنے کوشنوں پر چلتے ہیں چیک ہے پہلا کوشن کا پہلا ایک کوشن ہے اور وہ ہے y is equal to کتنا ہمارے پاس میں sec x cube sec x cube ذرا سمجھو ان دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے جیسے ایک جگہ لکھا ہے sec x cube اور ایک جگہ لکھا ہے sec cube x فرق ہے اس میں یہ sec single ہے یعنی sec پہ ایک گھاتے اور اس کے کوڑانگ پہیں تین گھاتے ہیں تو یہ پورا اس کا کوڑانگ کے ہیں بات سمجھ رہے اور یہاں پر اس کا ارث یہ ہے اس کا ارث یہ ہے کہ ہم اسے sec x کی پاور تین لکھ سکتے ہیں مطلب sec پر تین گھاتے ہیں سیک پر تین گھاتے ہیں نہ کی اس کے کوڑانگ پر تین گھاتے ہیں تو ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا سب سے پہلے کہ دیکھو اگر ہم execute کو تو تب پڑھ پائیں گے جب ہم sec کو پڑھیں گے بھائی ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ سمجھانا ترہا آپ ہم اس method کو اس لیے آپ سے بار بار چرچہ کر رہے ہیں کہ اب یہ کیس پسے گا ہم اگر اس function کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے sec execute sec execute مطلب ایک منٹ مطلب یہ ہوا کہ sec x sec کو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں سیک کو پہلے پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اسی کا اوکرن کریں گے سیک کا سب سے پہلے ہم sec کا اوکرن کریں گے اگر اسی جگہ پہ یہ والی condition ہوتی تو ہم پڑھ رہے تھے sec x sec cube x sec cube x تو پہلے sec کا cube کا ندھارن کرتے ہم پھر اس کے بعد میں sec x کی بات کرتے پہلے گھات کی بات کرتے پھر اس کے بعد میں sec x کی بات کرتے لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا یہاں پہلے sec کی بات کریں گے پھر execute کی گھات کی بات کریں گے تو one by one differential ہوتا ہے one by one differential کا مطلب d y upon dx is equal to sec execute یہ execute آپ تھوڑی در کیلئے ٹھٹا مال لو تو یہ ہوا sec ٹھٹا سیک ٹھٹا کا جو اوکرن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیک ٹھٹا into 10 ٹھٹا تو یہ ہوگی آپ کے پاس میں sec x cube into 10 x cube 10 x cube x x cube پہ رہے یہ تین گھاتے یہ تین گھاتے ہیں x کی اوپر ہیں ٹھیک ہے تو sec execute 10 x cube ابھی تو یہ sec x کا اوکرن ہوگا ہے اب x کی گھات تین کا بھی ہوگا اور سب کچھ ملٹی پلائی میں چلتا چلا جائے گا تو execute مطلب x کی گھات تین اب x کی گھات تین کا مطلب کیا ہوا گھاتیں سب سے پہلے آگے آ جاتی ہیں اور پھر گھات میں سے ایک گھات گھڑ جاتی ہے فائنلی اچھا یہ یہ کوڑانک میں اس پارٹ کو مجھوڑ لینا یہ گھڑانک ہے مطلب گھڑانکی روپ میں لگا ہوا پارٹ ہے اور ٹین میں جو execute لگا ہے یہ کوڑانک ہے اور یہ execute میں یہ جو لگا ہوا یہ بھی کوڑانک ہیں تو ہم فائنلی لکھیں گے ایسے تین x square یہ رہا اور into میں ہمارا آ جائے گا sec execute into 10 x cube یہ ہمارا انصر ہو جائے گا جی سر مطلب دیکھتے ہیں سیکنڈ کوششن بلکل ٹھیک اسی طریقے سے وائی کی وائی is equal to sine x کی power n یعنی اس میں sine پہ power نہیں ہے بلکہ x پہ power ہے sine پہ power نہیں ہے x پہ power ہے sine پہ power نہیں ہے x پہ power ہے تو sine کا ہوتا ہے cos theta cos x کی power n cos theta مطلب cos x کی power n اب کریں گے x کی power n کا گاتا جائے گی آگے x کی power n-1 ہے نا فائنلی ایسے کیا نہیں ہے آپ کے پاس میں سوال دیکھو اگلا جو کوششن ہے آپ کے پاس میں سیکنڈ والے کا سیکنڈ کوششن یہ ہے وائی is equal to 10 x کی power 3 ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیسے ڈیفرینشل کریں گے ڈی وائی upon ڈی ایکس is equal to پہلے 10 پڑھ رہا ہے نا تو 10 theta کا ہوتا ہے سیک سکوائر theta تو یہ آ جائے گا سیک اسکوائر x کی power q اب x کی power q کا تھیری ایکس اسکوائر بس اتنی سی بات تو یہ فائنلی بنی ہے آپ کا تھیری ایکس اسکوائر سیک اسکوائر x کی power q x